اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہاں ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں نہ تو میں نے تمہیں تنہاں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے بھی یقین نہ رکھو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گا چلے گئے میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں لرو نہیں اور نہ ہی غم کرو میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو کیا تمہیں اللہ کے وعدوں بھی یقین نہیں جب معاملات اس کے کون پہ آ رکھتے ہیں تب دنیا کی رائے مائنی نہیں رکھتی جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکو مختصر تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ خفیہ سریعہ بناتا ہے پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے جب تم نمکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیڑ لیتی ہے موجزے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی لوگوں کے منصوبوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ لوگ بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے ان سے کروانا ہے اور تمہیں تم معلوم بھی نہیں کہ کیسے اللہ نے ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے ہزار کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں دنیا تمہارے اور اللہ کے ترمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے جب ہم توقع کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں اللہ وہ جو روح میں بستا ہے دل پھر کیسے اسے بھول سکتا ہے دعا جیسی اور کوئی دعا نہیں سجدوں جیسی اور کوئی شفا نہیں اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو انشاءاللہ خوش تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں کوئی تو عجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گفزارہ ہے تمہیں وہ چاہاتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں بلچھا رکھا ہے تمہیں ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تکانے کا کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدہ رکھا ہے تمہیں وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کوئی صلح تمہارا یوں ہی تھوڑینا دعوں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں یقیناً کوئی بڑا موجزہ ہے تمہارے لیے اس لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں کن لازم ہو جاتا ہے جہاں پہنچ کر ایسے مقام پہ وہ خرہ کیے ہوئے ہیں اب تمہیں یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہونا یہ تو اللہ کی تمہیں موجزوں تک لانے کی ترقیب ہے وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا تو جو اس کے بعد بھی نام آگے وہ بدنصیب ہے توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے گن کی لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے اکیلے نہیں ہو تم وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے سارا جہاں ہے کبھی کبار ہمارے پاس آنسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی لفظ نہ کوئی کہانی نہ کوئی التجا نہ کوئی شکوا بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زارزار بہتے ہوئے آنسوں ہوتے ہیں دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو یوں ہی پتہ چھال جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے آنسوں سے بری شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوں سے بری شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پور کشش ہوتی ہیں موسیقی 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 موسیقی